سردی بڑھتے ہی گیس کی سپلائی بھی تھنڈی پڑھنے لگی شہر کی سنتوں کو قدرتی گیس کی فراہمی بند کر دی گئی گیس کی فراہمی بند ہونے پر سنتکاروں اور کمرشل سارفین کا تشویش کا اظہار سوئی ناردھرن کمپنی نے لہاریجن کے لیے بھی سپلائی کم کر دی مختلف علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کی شکایات ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بڑھتے عدم توازن سے بہران کا خدشہ تردی کی شدت بڑھتے ہی لپی جی مافیا بھی متھارے گیس بیس روپے اصافے سے ایک سو تیس روپے فی کلو کی ہو گئی لپی جی ٹیسٹی بیوٹرز نے قیمت بڑھنے کی زمیداری ریٹیلرز پر ڈال دی انس کی کمی کا بہانہ حکومت نے سموگ کے لیے تعدیتی اقتماد پر ہاتھ کھڑے کر دی ہائی کوٹ میں زہری نے دھوے سے متعلق کیس کی سمات جیسٹس معمور رشید شیخ نے اس تفسار پر سرکاری وکیل نے کہا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ سموگ کا فوری حل نکالیں جیسٹس معمور رشید بولے کیا سٹو بلائٹس اسی لیے جلاتے ہیں کہ چور دیکھ کر بھاگ جائے ڈالفن اور پی آر یو فورسز کے بلا جواز سٹو بلائٹس کے استعمال پر عدالت کے ریمارکس پر کہہ کہہ گونج اٹھے سانحہ پی آئیسیز کی تفتیش میں اہم پیش رفت انویسٹیگیشن پولیس نے ستائیس گرفتار وکلہ کی شناخت پریٹ مکمل کر لی یعنی شاہدین نے گرفتار ستائیس وکلہ کی توڑ پھوڑ پی آئیسی داخلے کی شناخت کی ادھر انتصادے دہشتگردی عدالت میں پی آئیسی حملہ کے اس پر سمات عدالت نے بیس گرفتار وکلہ کی درخواست زمانت منظور کر لی وکلہ نے جوڈیشل ریمان کے بعد درخواستیں دائر کی تھے پنجاب بار کانسل میں وکلہ نمائندہ کنونشن کا انقاط وائش شیرمن پاکستان بار کانسل سید امجد شاہ سمیت دیگر کی شرکت گرفتار ساتھیوں کی رہائی تک ہرطال جاری رکھنے کا اعلان ادھر گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا بڑا اقرام بی آئیسی میں ایک گھنٹہ ہرطال خاتم کر دی دل کے سب بڑے ہسپتالوں میں آٹھ روز بعد علاج موالجہ مکمل بحال لہور سمیت پنجاب بھر میں بڑھتے جرائم پر آئی جی پنجاب متحرے کسلحے کے لائسنس منصوب کروانے کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی محکمہ داخلہ میں زریل طوا کیسز کے بھی ریپورٹ بجوانے کا حکم تین ماہ سے غیر قانونی طور پر احدے سے برازمان ڈاکٹر رزوان نصیر کا ایک اور کانامہ سیکیٹری کو بائی پاس کرتے ہوئے ایمرجنسی سرویس ایکٹ کے خلاف خود سے سمری تیار کر کے وزرعالہ کو بھیج دی وزرعالہ کا اظہار برہمی مطالقہ افسران کی کتاہی کے معاملے کا نوٹس معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا مسلم لیگ نوم کے سونیر رہنما احسن اقبال سرویس اس حسبتال میں داخل لیگی رہنما کا گولی لگنے والے دائیں بازوں میں فریکچر کا دوبارہ آپریشن احسن اقبال کے دائیں بازوں میں ڈالی گئی پلیٹ آپریشن کر کے نکال دی گئی تعلیمی اتاروں میں کون بیمار اور کون تھاندرست پنجاب کے نیجی اور سرکاری سکولز میں اسادزہ اور طلبہ کا ہیلتھ ریکارڈ طلب حکومت کا سرکاری اور نیجی سکولز کے ہیلتھ ریکارڈ کے لیے مراسلہ ارسال محکمہ سکول ایڈوکیشن کی سی ای اوز ہیلتھ کو ریکارڈ لینے کی ہدایت لاہور ائرپورٹ کے اطراف عربوں کی زمین بے مول قبضہ مافیا کے جالی کاغذات کی مدد سے ایک ہزار کنال سرکاری عراضی ہتھیانے کا انکشاف انٹی کرپشن لاہور کی تحقیقات میں پی ٹی ڈی کی جالی تصدیق ہونے کی تصدیق LWMC میں کرپشن اور بادنوانیوں کا کیس آرڈٹ حکام کی فرانسک ریپورٹ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھیجنے کی سفارش ریپورٹ میں ترک کامپنیوں کو غیر قانونی توصیح دینے مقامی ٹھیکوں، بھرتیوں اور تھرڈ پارٹی لیبر کانٹریکٹ میں بے ثابت کیوں افسران کو غیر قانونی بھاری انکریمنٹ دینے کا انکشاف فالیمانی سیکیٹری اربن ڈیولپمنٹ نے شہر میں پینے کا ساف پانی مہیا نہ ہونے کا اطراف کر لیا چیرمن آف پینل میاں شفیقی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملک تیمور مسعود نے کہا لاہور کا ہر تیسرا شخص ہیپٹائکس کا شکار ہے نون لیگ نے 35 سال میں اہلیان لاہور کو ساف پانی مہیا نہیں کیا پنجاب کے ساتھ آلہ افسر بھی دوہری شہریت پالے نکلے پنجاب اسمبلی میں تفصیلات پیش دوہری شہریت پالوں میں سیکیٹری مائنز این منول آمر اجاز اکبر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو نواز گوندل ڈیپٹی سیکیٹری انرجی دپارٹمنٹ آصف اقبال بھی شامل کسٹم انٹیلیجنس کی مصری شاہ اور گوال منڈی میں کاربائی مختلف گوداموں پر چھاپے ساٹھ لاکھ مالیت کے چینی ساخت ویلڈنگ راڈز کی ڈس ٹن کھپت برامد چالیس لاکھ کی سمگل شدہ پرنٹنگ پلیٹس بھی برامد حکومتی عدم دلچسپی سے جرائم کی سرکوبی کا جدید منصوبہ ناکام ادائیگی نہ ہونے کے سبب مجرم اور چوری کی گاڑیاں پکڑنے والی پولس ایپ ڈیڑھ ماں سے بند ایپ بند ہونے سے ڈالفن اور پیرو کی پیٹرولنگ بھی غیر محصر سابق حکومت میں متعارف کرائے گئی ایپ سے مہانہ پانچ لاکھ گاڑیوں اور شہریوں کی چیکنگ بہ آسانی کی جا سکتے ملاول بچوں کی زیر صدارت پیپلز پارٹی شعبہ خاتین کا اجلاس پیپی پنجاب کے صدر کمر زمانکارہ چودری منصور کی شرکت پنجاب میں خاتین کی تنظیم سازی سمیت دیگر اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال بلاول بچوں زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خاتین کی نمائندگی کی ہے گورنر پنجاب سیئر چیرمن آپاک اتھارٹی احمد سلیم کی ملاقات پینے کے ساف پانی کی فراہمی کے حوالے سے اہم فیصلے جوہدری سرور کہتے ہیں نئے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کے لیے دہی علاقوں کو تردی دی جائے گی منی لارڈرنگ اور سمگلنگ کے خاتمے کے لیے انٹی سمگلنگ تاسک فورس تشکیل چیف سیکیٹری آزم سلمان خان کی سربراہی میں فورس کا پہلا اجلاس دمام اداروں کے تعاون سے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کتھیڈرل چرچ میں کرسمس کے حوالے سے تقریب گوانر پنجاب چودری محمد سرور کی خصوصی شرکت چودری سرور کہتے ہیں ہم پاکستانی مسیحی برادری کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں گوانر چودری سرور نے کرسمس کا کیک بی کاٹا تقریب میں بشف ارفان جمیل مولانا عبدالخبیر آزاد شاہد میراج شنیل عاروب سمیت مسیحی برادری کی کثیر تعداد میں شرکت پنجاب رولنگ ورگ پلان اور ٹیکنکل کوپیشن معاہدہ دو ہزار بیس پی این ڈی بود اور یونیس ایف پاکستان میں معاہدے پر عمل درامت کے لیے تقریب مفاہمتی یاداش پر چیرمن پی این ڈی بود اور سینئر نمائندہ آفیسر یونیس ایف پاکستان نے دستخط کی تقریب میں سینئر نمائندہ یونیس ایف پاکستان ایڈا گرمہ ڈاکٹر سوہیل سکلین اور دیگر کی شرکت یو ایچ ایس میں گیٹریہ کے امراض پر بینل کوامی کانفرنس کا انکار ماہرین کی جانب سے گیٹریہ کے امراض کی تجفیس اور علاج کے لیے جدید تحقیقی مقالے پیش کانفرنس سے روائل کالیج آف پیزیشنز کے نو نائب صادر پوفیسر ڈاکٹر علی جواد نے خطاب کیا مارکیٹنگ اسوسییشن آف پاکستان کے ذریعہ تمام سمینار موٹیویشنل سپیکر نیاز ملک کی خصوصی شرکت سمینار میں انسانی ارتکا اور مارکیٹنگ میں ترقی اور مستقبل کے موضوع پر تبادہ خیال ملک آمر سلام محمد شویب سلام سمید دیگر کی شرکت ڈیپٹی سیکیٹری اطلاق پیپلز پارٹی پنجاب منور انجم کے بیٹے کا ولیمہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی شرکت دعوت ولیمہ میں گوانر پنجاب چودری سرور پالیمانی سیکیٹری حسن مرتضیان نوید چودری عزیز الرحمن چند چودری منظور آسلم گل سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت مولا کریم ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے شریروں کے شر سے اور ہر نظر بات سے محفوظ فرما زمینی آسمانی ناگہانی آفات و بلیات سمسف کی افاظت فرما مولا کریم ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق اتفا فرما مولا کریم ہم سب کو دین اور دنیا کی بہتریاں نصیب فرما عزرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے دربار پر شب جمعہ کی مناسبت سے دعا عقیدت مندوں کی کسیر تعداد میں شرکت نائب قطی جامعہ مسجد داتا دربار مفتی فیصل جماعتی نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی گورنمنٹ کالج برائے خاتین پورٹ خاجہ سعید میں سالانہ سپورٹش دیکہ انعقاد مختلف مقالبوں میں طالبات کی بھرپور شرکت جمناسٹی کے کھیل میں طالبات کا خصوصی دلچسپی کا اظہار مہارت کے بہترین مظاہروں پر طالبات نے خوب دات سمیٹھی اور عجوکہ ٹیٹر کے ذرہ تمام پلاک میں نیا سٹیج رامہ ایمنا پیش کیا گیا دوامے میں خاتین کے حقوق کو جاگر کیا گیا دوامے کے اختتام پر فنکاروں میں سرٹیفکیٹس بھی تقسین کیے گئے پنجاب بار کانسل میں بکلہ نمائندہ کنونشن کا انعقاد وائز شیرمن پاکستان بار کانسل سید امجد شاہ سمیت دیگر کی شرکت گرفتار ساتھیوں کے رہائی تک ہرتال جاری رکھنے کا اعلان ادھر گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا بڑا اقدام بی آئی سی میں ایک گھنٹہ ہرتال خاتم کر دی دل کے سب بڑے ہسپتالوں میں آٹھ روز بعد علاج موالجہ مکمل بحال لاہور سمیت پنجاب بھر میں بڑھتے جرائم پر آئی جی پنجاب متحرے کسلحے کے لائسنس منصوب کروانے کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی محکمہ داخلہ میں زریل طوا کیسز کے بھی ریپورٹ بجوانے کا حکم تین ماہ سے غیر قانونی طور پر عہدے سے برازمان ڈاکٹر رزوان نصیر کا ایک اور کارنامہ سیکیٹری کو بائی پاس کرتے ہوئے ایمرجنسی سرویس ایکٹ کے خلاف خود سے سمری تک